نمسکار دوستوں میں ہوں پارت فیورٹ جنرل ایجوکیشن ورلڈ کا ساتھی آج میں بہت ہی اچھے ٹوپی کو لے کر پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے جاننا بہت ہی فائدہ مند ہوگا جیسے کہ ہم سب ہی کو پتا ہے کہ آج چار ستمبر اور کل پانچ ستمبر ہے جس دن ہم سکچک دیورز کے روپ میں مناتے ہیں سکچک دیورز جن کے سمان اور یاد میں مناتے ہیں وہ ہے ڈاکٹر سرپلی رادہ کشنن مہتری میں آج ان کے چیون کال سے جڑے آٹھ خاص باتوں کو آپ کے لئے لائے ہوں چلے شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیدی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سابسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے آپ کو چینل سے جڑے نئے ویڈیو کا نوٹیفکشن ملتا رہے اب شروع کرتے ہیں ڈاکٹر سرپلی مہدائی کے جیون سے جڑے آٹھ مہت پون باتیں پہلا نمبر ہے دکچن بھارت کے تیروتنی نام کے گاؤں میں اٹھارہ سو اٹھاسی کو پرکانڈ ویدوان اور دارشنیک ڈاکٹر سرپلی رادہ کرشنن کا جنم ہوا تھا وہ بچپن سے ہی میدھا بھی تھے انہوں نے درشن ساسٹر میں ایم ایک کی اپادھی لی اور سن انیس سوالوں میں مادراش ریسیڈنسی کولیج میں درشن ساسٹر کے سہایہ پرادھیاپک نکت ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ پرادھیاپک بھی رہے ہیں ڈاکٹر آدھا کرشنن نے اپنے لیکھوں اور بھارشنوں کے مادھیم سے بیشو کو بھارتی درشن ساسٹر سے پریچت کر آیا سارے بیشو میں ان کے لیکھوں کی پرسنسہ کی گئی دوسرا ہے سکو بھارتی درشن ساسٹر پر بھارشن دینے کے لیے آمنترت کیا وہ بھارتی درشن ساسٹر پریچت کے ادھاکش بھی رہے ہیں تیسرا نمبر ہے بیبھننا ماتپوں اپادھیوں پر رہتے ہوئے بھی ان کا صدیب اپنے بیدیارتھیوں اور سمپرگ میں آئے لوگوں میں راشتر چتنا بڑھانے کی اور رہتا تھا چوتھا ہے ڈاکٹر آدھا کرشنن اپنے راشتر پریم کے لیے بکھیات تھے پھر بھی انگریجی سرکار نے انہیں سر کی اپادھی سے سمبانت کیا کیونکہ وہ چھل کپٹ سے کوشوں دور تھے اہنکار تو ان میں نام ماتر بھی نہ تھا پانچوہ ہے بھارت کی سوتندرتہ کے بعد بھی ڈاکٹر آدھا کرشنن نے انیک مہتپون پدوں پر کارے کیا وہ پیریش میں یونیسکو نامک سنسٹھا کی کاری سمیتی کے ادھیکش بھی بنایا گئے ہیں یہ سنسٹھا سنگ یکتراشتر سنگ کا ایک آنگ ہے اور پورے سنگسار کے لوگوں کی بھلائی کے لیے انیک کارے کر رہی ہے اور چھٹھا ہے سن انیس سو انچاس سے سن انیس سو باون تک ڈاکٹر آدھا کرشنن روس کی رائیدھانی ماسکو میں بھارت کے رائیدود پد پر رہے بھارت روس کی مرتطہ بڑھانے میں ان کا بھاری یوگدان رہا تھا ساتوہ مہتپون بات یہ تھی کہ سن انیس سو باون میں وہ بھارت کے اوپر راشتر پتی بنائے گئے اس مہان دارشنک شکچھابید اور لیکھک کو بھارت کے پرثم راشتر پتی ڈاکٹر آدیندر پرساد جی نے دیش کا سرووچہ الانگ کرن بھارت رتن پردان کیا تیرہ ماہ 1962 کو ڈاکٹر آدھا کرشنن بھارت کے دیتیوے راشتر پتی بنے سن انیس سو سٹھ سٹھ تک راشتر پتی کے روپے انہوں نے دیش کی امول یا شیوہ کی اور آٹھوہ اور سب سے آنتیم مطبون بات یہ تھی کہ ڈاکٹر آدھا کرشنہ نے ایک مہان دارشنک شکچھاوید اور لیکھک تھے وہ جیون بھر اپنے آپ کو شکچھک مانتے رہے انہوں نے اپنا جن دیوز شکچھکوں کے لیے سمرپیت کیا اس لئے پانچ ستمبر سارے بھارت میں شکچھک دیوز کی روپے بنا جاتا ہے پریہ دوستوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور سابسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ سابسکرائب کرنے سے آپ کو میرے چینل کا ہر ایک نیا ویڈیو کا اپ ڈیٹ ملتے رہے گا تھینکیو دھنیواد